دوستو پاکستان کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ افغانستان کی ٹیم کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں پر ٹیم انڈیا کو ملی بڑی خوش خبری سواغتی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ افغانستان اور پاکستان کی بیچ کھیلا گیا اس میچ میں پاکستان کی ٹیم نے شاندار پیزیشن کرتے ہوئے جیت حاصل کر لی جیہاں دوستو پاکستان کی جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں بھو کمپ آ چکا ہے اب افغانستان کی ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے اس ساتھی میں کیا پاکستان کی ٹیم سچ میں سے میں فائنل میں پہنچ گئی ہے اور ٹیم انڈیا کے لیے کونسی بڑی خوشکبری آئی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو چاہتی ہو کہ اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دیا گیا ہے دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی بیچ کھیلے گئے مقابلے کے بارے میں جہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کا ایک اور رومانچک مقابلہ افغانستان اور پاکستان کی بیچ کھیلا گیا یہاں مقابلہ دوبئی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں دوستو اس میچ میں افغانستان کے کپتان محبت دابی نے ٹوٹ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر پاکستان کی ٹیم کو پہلے گین بازی کرنے کا نیوتا دیا تو آئی پیل کی وقت ایم پیل پر میں بیس سے دیدہ ٹیم بنا کر کھیل چکا ہوں جہاں اب تک میں نے ایک لاکھ سے زیادہ جیتے ہیں اس لئے آپ بھی ایم پیل پر بیس سے دیدہ ٹیم بنا سکتے ہو آنے والے میچ کے لیے پہلے ہی میں انیس ٹیم بنا چکا ہوں اور میری بیس وی ٹیم آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو جس دن ورلڈ کپ میں بھارت کا میچ ہوگا اس دن آپ ایم پیل پر دو کروڑ روپے تک جیت سکتے ہو ایم پیل پر کم سے کم پینتیس روپے ڈیپوزٹ کر کے ایک ہزار روپے تک آپ کیش بیک پاسکتے ہو خاص بات تو یہ ہے کہ ایم پیل پر آپ فری میں ٹیم بنا کر ایم پیل پر لاکھوں روپے جیت سکتے ہو آپ سکرین پر جن لوگوں کے ایمیجز دیکھ رہے ہو انہوں نے ایم پیل پر لاکھوں روپے جیتے ہیں اور جاؤ ابھی کے ابھی ایم پیل پر ٹیم بناو اور اس لسٹ میں اپنا نام لگاؤ دیر کس بات کی ڈسکرپشن میں دے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے ایم پیل کے ایپ کو اب دوستو پہلے بلے بازی کرنے اتری افغانستان کی شروعات کافی خراب رہے دونہی سلامی بلے باز جلد ہی پویلین لوڑ گئے اس کے بعد دوستو افغانستان کے پاری پوری طرح سے لڑکڑا گئی کیونکہ پاکستان کے تیز گینباز پوری طرح سے خاوی ہو چکے تھے افغانستان کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن ساتھوے ویکیٹ کے لیے کپتان محمد نابی اور گلبدین نائب نے بہترین طریقے سے افغانستان کے پاری کو سنبھالا جہاں کپتان نابی نے پینتیس رن بنائے توہی پر گلبدین نے ناباد پینتیس رنوں کی پاری کھیلے اس طرح سے افغانستان کی ٹیم نے بیس اوہر کے پاری میں چھے ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو سینٹالیس رن بنائے جہاں دوستو ایک سو اٹالیس رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی شروعات بھی خراب رہی تھی جہاں محمد رزبان ماتر آٹھ رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تھے لیکن پھر کپتان بابر آزم اور فقر زمان نے پاکستان کی پاری کو بخوبی طریقے سے سنبھالا اور بہترین بلے بازی کرتی ہوئے پاکستان کی ٹیم کو جیت کے اور لے گئے جہاں کپتان بابر آزم ایک کاؤنڈر بنا کر راشد خان کا شکار بنے توہی پر فقر زمان بھی ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو کر تیس رن بنا کر پویلین لوڈ گئے وہیں دوستو انت میں حافظ نے دس رن بنائے تو وہیں پر شوہیب ملک نے بھی انیس رن بنائے اور دوستو انتیم یعنی کی بارہ گیندوں میں پاکستان کی ٹیم کو جب چوبیس رنوں کی ضرورت تھے وہاں پر دوستو میدان پر آسیف آلی نے شاندار اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر سات گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے پچیس رنوں کی دھواندار پاری کھیل کر پاکستان کی ٹیم کو پانچ وگیٹ سے جیت دلا دی تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہوا ہے یہاں پر افغانستان کی ٹیم کو کونسا تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے ساتھی میں ٹیم انڈیا بھی کیوں خوش ہوئی ہے تو چلیے دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں پوری طرح سے بستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نیچے سے بات کریں گے دوستو یہاں پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر چھے کے ساتھان پر آتی ہے سکوٹ لینڈ کے ٹیم دوستو سکوٹ لینڈ کے ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل دو مقابلے کھیلے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جیہاں دوستو ان کے زیرو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیچے انڈیٹ کی بات کریں تو مائنس تین پوائنٹ چھپن کا انکار نیچے انڈیٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنس ٹیبل میں نمبر پانچ کے ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے ٹیم انڈیا جیہاں دوستو بھارتی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ماتر ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں پاکستان سے انہیں بری طرح سے خارکہ سامنا کرنا پڑا تھا دوستو ان کے بھی زیرو پوائنٹ ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا کے بھی زیرو پوائنٹس ہے اور ٹیم انڈیا کے نیچے انڈیٹ کی بات کریں تو مائنس زیرو پوائنٹ ستانوے کا انکار نیچے انڈیٹ ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا کا نیچے انڈیٹ بھی خافی خراب ہے حالانکہ ٹیم انڈیا کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے تو پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں مطلب کہ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر تین کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جہاں دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ایک مقابلہ کھیلا ہے جس میں ایک مقابلے میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جو کی پاکستان کی خلاف کھیلا گیا تھا جیہاں دوستو یہاں پر نیوزیلینڈ کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے زیرو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیوزیلینڈ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ 53 کا ان کا نیوزیلینڈ ہے یعنی دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بھی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کافی خراب پرزیشن کیا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر تین کی ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے نامی بی آ کی ٹیم جہاں دوستو نامی بی آ کی ٹیم نے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار پردشن کرتے ہوئے ایک میچ میں بہترین پردشن کرتے ہوئے ایک مقابلہ جیتا ہے اور دوستو یہاں پر ان کے دو پوائنٹس ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ پچپن کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کے دوستو یہاں پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم جہاں دوستو افغانستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دو مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو ایک مقابلے میں انہیں قراری ہارکاز سامنا کرنا پڑا ہے جہاں دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دو پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کرے تو پلس 3.09 کا انگار نیٹ انڈیٹ ہے یعنی کہ افغانستان کا نیٹ انڈیٹ بہت شاندار ہے لیکن دوستو افغانستان کی ٹیم نے پاکستان کی خلاف بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ابھی تک افغانستان کی ٹیم سیمی فائنل کے ریس میں بنی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں نمبر ایک کی ٹیم کی تو دوستو یہاں پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم جہاں دوستو آپ نے صحیح سنا پاکستان کی ٹیم نے اب تک اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل تین مقابلے کھیلے ہیں تیروں ہی مقابلوں میں شاندار پردشن کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے افغانستان نیوز لینڈ اور بھارت جیسی ٹیم کو ہرا کر پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کا ستھان حاصل کر لیا ہے جہاں دوستو پاکستان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چھے پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیوز لینڈ کی بات کرے تو پلس 0.63 کا ان کا نیوز لینڈ ہے یعنی کہ دوستو پاکستان کی ٹیم لگ بھگ سیمی فائنل کے لیے کمفرم ہو چکی ہے پاکستان کی ٹیم ایک اور مقابلہ جیت جاتی ہے تو یہاں پر اوفیسلی طور پر پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے اپنا نام لکھوا لے گی دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا اس بار کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت پائی گی کیا ٹیم انڈیا یہاں پر سیمی فائنل میں جگہ بنا پائی گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو ابھی تک آپ نے ایم پیل کے اپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو جا کر ابھی کے ابھی ایم پیل کے اپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کریں کیونکہ دوستو آپ کو وہاں پر بہت سارے گفٹ ملیں گے اور اگلے میچ کے لئے بہت بڑا گیووے رکھا گیا ہے تو ابھی کے بھی جا کر ایم پیل کے اپ کو ڈاؤنلوڈ ضرور کرو